بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سیرت النبی کے اس سلسلے میں آج آپ جان سکیں گے حضور پورنور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد کے ابتدائی اہم اور دلچسپ واقعات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال کو پہنچی تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز غار حیرہ میں تشریف فرماتے اچانک ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر یہ کہا اقرأ یعنی پھڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری میں پڑ نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر فرشتے نے مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرأ میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری میں پڑ نہیں سکتا فرشتے نے پھر تیسری بار مجھ کو پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ پھڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم آپ اپنی پروردگار کے نام کی مدد سے پھڑیئے جو خالق ہے تمام کائنات کا خصوصا انسان کا جس کو خون کے لوٹڑے سے پیدا کیا یہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے جس نے قلم سے علم سکایا اور انسان کو وہ چیزیں بتلائے جس کو وہ نہیں جانتا تھا بعد ازا خدیجہ رضی اللہ رہا تانہاں اپنی چچزاد بھائی ورقہ ابن نوپل کے پاس گئی جو توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے پورا واقعہ سنا تو کہاں اگر تم سچ کہتی ہے تو تحقیق ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہمراہ لے کر ورقہ کے پاس گئی اور یہ کہا اے میرے چچزاد بھائی ذرا اپنی بتیجی کا حال خود ان کے زبان سنئے ورقہ آپ سے مخاطب ہو کر کہا اے بتیجی بتلاو تم نے کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بیان فرمایا ورقہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو سنتی ہی حق کا یقین آ گیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل حق ہے اور ورقہ نے اس کا اعتراف کیا اور اس کو تسلیم کیا ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حال سن کر یہ کہا یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ وسلم پر اترتا تھا کاش میں تمہارے زمانے پیغمبری میں قوی اور توانہ ہوتا جبکہ تمہارے قوم تم کو وطن سے نکالے گی یا کم از کم زندہ ہی ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعجب سے فرمایا کیا وہ مجھ کو نکالیں گے ورقہ نے کہا ایک تم ہی پر موقوف نہیں جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیام لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہوئے اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہائی زور سے آپ کی مدد کروں گا مگر کچھ زیادہ دن گزرنے نہ پائی تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آگئی اور وہی کا آنا چند روز کے لئے رک گیا تاکہ دل سے گزشت دہشت اور خوف دور ہو جائے اور آئندہ وہی کا شوق اور انتظار قلب میں پیدا ہو جائے ناظرین اسے کے ساتھ ہی بیست کے ساتھ ہی پیش آنے والے اہم دلچسپ اور تحقیقی واقعات ختم ہوتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ سیرت النبی کی اس سلسلے میں اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ